بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں جن کے اوپر ریبڈ فارمنگ کو بہت بڑا چڑھا کے بتایا جا رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ پیسہ ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن ایک بہت اچھا خاصا جو ٹائم ہے وہ انسان کا لگتا ہے اور جب یہ بزنس اس طرح سے نہیں جس طرح سے بتایا جا رہا ہے صحیح طرح سے رہنمائی نہیں کی جاری تو ایک دو سال کے بعد انسان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے انسان ہرٹ ہو جاتا ہے تو ریبڈ فارمنگ کے کچھ سیکریٹس فیکٹ جو ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر کہ آپ کو ریبڈ فارمنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو سب سے پہلے جو ریبڈ فارمنگ کی میٹ پرڈکشن کی بات کی جائے نو ڈاؤٹ اس کا جو میٹ ہے وہ ہیلڈی ہے لیکن اس کے باوجود میٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہے مارکیٹ کے اندر آپ کسی بھی جگہ سے پرائیس وائز پتہ کریں یا انٹرنیشنل لیول پہ بھی پوچھیں تو میٹ کی کنزمشن ماس وائز چند کنٹریز کے اور کنٹریز میں نہیں ہے اور جہاں پہ ڈیمانڈ ہے وہ کنٹریز ا اپنی ضرورت کے مطابق خود ریبڈ پیدا کر سکتے ہیں یا ان کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ریبڈ کا جو میٹ ہے وہ اپنی لوکل پرڈکشن سے پورا کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ٹاپ آف تا لیسٹ ہے وہ چائنہ ہے تو چائنہ میں ریبڈ کی بہت ایک بڑی آرڈی فارمنگ بھی ہے انڈسٹری بھی ہے وہاں پہ وائلڈ ریبڈ بھی ہیں تو جو کنٹریز اس میں سب سے زیادہ پرڈیوز کرتے ہیں اس میں چائنہ ہے چائنہ میں سب سے زیادہ کنزمش ہے پھر نورتھ کوریا ہے پھر اس کے بعد جناب جیپٹ ہے اٹلی ہے رشیا ہے یکرین ہے الجیریا ہے پھر یہ کنٹریز ہیں یہ ٹاپ ٹین کنٹریز ہم نے آپ کو بتائیں ہیں جو سب سے زیادہ ریبڈ میٹ کو پرڈیوز کرتے ہیں اگر میں ہول ریبڈ کی یو اے ای کے اندر پرائیس دیکھوں تو یو اے ای میں اس وقت پرائیس ہے اس کی وان ہنڈرڈ فورٹی لیکن یہ جو ہم نے سکرین شورٹ لیا اس میں وہ انفرمیشن میس ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آؤٹ آف سٹاک ہے یعنی کہ سٹاک میں یہ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مل نہیں رہا یہ مطلب ہے کہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے وہ لوگ مارکیٹ میں رکھتے ہیں یا اپنے شاپنگ مال میں رکھتے ہیں یا اپنی دکان پر رکھتے ہیں تو اس کو کوئی خریدنی نہیں آتا وہ رکھا رکھا جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس لیے جو اس کی ایک فروزن لائف ہے وہ بھی رسک میں ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر ہم پاکستان میں کیری ہے میٹرو کیشن کیری وہاں پہ جب ہم نے اس کا انالیسز کیا اور وہاں پہ بھی جب ہم نے پوچھا تو یہ وہاں سے بھی آؤٹ آف سٹاک ہے لیکن یہ وان ہنڈرڈ تھری تھوڈن تھرٹی فائیو پورا ہول ریبڈ جو ہے وہ ملتا ہے تو یہ ایک پرابلم ہے کہ اس کے میٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے بے شک میٹ ہیلدی ہے یہ کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ ہیلدی میٹ ہے یا آپ کی کوئی ہیلدی پرادکٹ ہے تو اس کو پبلک زیادہ استعمال کرے گی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہیلدی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود پبلک اس کو ڈیلی بیسز پہ دن میں دو دو تین تین دفعہ کنزیوم کر رہی ہوتی ہے اس میں اگر ہیلتھ وائز دیکھا جائے تو آپ کے کولڈ رنگز یہ سارے کولڈ رنگز جو ہیں یہ ہیلتھ فرینڈلی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میرے سمیت سب لوگ کولڈ رنگز ہم پیتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں گارہ مہمانوں کو دوستوں کو اور یہ ہم ایک قسم کا اس کو فیشنیبل یا ایک مشروب کے طور پر لیتے ہیں تو یہ کوئی دلیل اور کوئی گرن بہت ماردار ہے مارکیٹ میں اس کی بڑی دنیا آ رہی ہے جناب اس کو خرید لے گی آ کے آپ سے لے جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے ریبٹ کی میٹ کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں تقریبا تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے آپ نے اگر ریبٹ فارمنگ کرنی ہے تو اس کا ہم آپ کو ایج دیتے ہیں اس کے لیے آپ کو ریبٹ کی جو وول ہے اس کے اندر کام کرنا چاہیے اور اس میں آپ کو انگورہ ریبٹ رکھنا چاہیے انگورہ ریبٹ ایک اچھی خاصی جو وول ہے وہ پرڈیوس کرتا ہے تق خاصی جو وول ہے وہ یہ ایک سال میں پیدا کر دیتا ہے تو اگر میں مارکیٹ میں دیکھوں تو انگورہ ریبٹ وول کی انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھی ڈیمانڈ ہے آپ آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سیل اوٹ کر سکتے ہیں یورپین مارکیٹ میں تو یہ تقریباً آپ کو سکسٹی ڈالر پر کلو مارکیٹ میں بکری ہوگی تو اگر آپ تھری ہنڈرڈ انگورہ ریبٹ رکھتے ہیں تو ایک سال کے اندر آپ ون تھاؤزنڈ کیجی یعنی کہ ون ٹان جو ہے وہ آپ انگور ریبٹ پر ڈیوس کر لیں گے تو یہ بہت اچھی پرڈکشن ساٹھ ڈالر کے حساب سے سکسٹی ڈالر پر کلو اس کو انٹرنیشنل لیول پہ سیل کریں گے تو آپ کے سکسٹی تاؤزنڈ جو ہے وہ یو ایس ڈالر بنیں گے اور اس میں سے آپ اگر ففٹی پرسنٹ اکسپینس نکال لیں گے تو ففٹی پرسنٹ آپ کا پروفٹ ریشو ہے اس میں تو یہ ایک اچھی آپشن ہے اگر آپ ریبٹ کو وول کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور انگورہ ریبٹ بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے اور یہ وول کے طور پہ اس کی وول کو پیدا کریں اس کو آپ بیچیں اس کا آپ کام کریں اس کا بزنس کریں تو پھر آپ کی جو ریبٹ فارمنگ ہے یہ بہت اچھی ہوگی اور آپ کو اگر ون تھاؤزنڈ کیجی ایک سال میں ریبٹ وول پیدا کرتے ہیں تو آپ کو چوراسی لاکھ رپے پروفٹ ہوگا چوراسی لاکھ رپے آپ کو پروفٹ ہوگا یعنی تھرٹی تھاؤزنڈ یو ایس ڈالر آپ کو پروفٹ ہوگا تو یہ ہم نے ملٹیپلائے کر دیا ٹو ہنڈرڈ ایٹی جو منیمم ڈال ریٹ آج کا لیا ہم نے ٹھیک ہے جی تو اس کی بیس پہ آپ کے پاس جو پروفٹ ہے وہ تقریباً ایٹ پوائنٹ فور ملین ہو گیا پروفٹ آپ کا تو یہ بہت اچھا اور بڑا ہائی پروفٹ ہے تو یہ کام آپ نے کرنا ہے تو سو بسم اللہ آپ کے لیے ریبٹ فارمنگ بہت اچھی ہو جائے گی انگورہ ریبٹ کی وہ سیون ٹو ایٹ منتھ کے بعد ہوتی ہے اس کے بعد ہر منت انہوں نے بچے دینے ہوتے ہیں اور ان کی پرڈکشن ماشاءاللہ بہت تیز ہوتی ہے تو ایک جو ریبٹ کپل ہے اس کے لیے فائی بائی ٹو کا کیج چاہیے آپ کو اور ان کا جو لائف سپین ہے وہ تقریباً سیون ایئر یا میکسیمم ٹین ایئر تک ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک ہے جو ریبٹ فارمنگ کا اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ پلیز ریبٹ وول کے اندر کام کریں ریبٹ وول کے ایک بڑی اچھی ڈیمانڈ ہے مزید آپ کو ریبٹ جو وول ہے اس میں آپ مزید اس طرح بھی اس چیز کو ایسے انڈرسٹینڈ کر لیے کہ کوئی دو تین سال سے پاکستان میں جو ریبٹ وول جرسیاں ہوتی ہیں یا جو گرم کپڑے ونٹر میں ہم بچوں کے لیے لے رہے ہوتے ہیں ایک تو وہ بہت پیارے ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور بچوں کو بہت کمفٹیبل بھی رکھتے ہیں اور سردی سے بھی بچاتے ہیں تو اسی طرح انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ریبٹ وول کی بنی ہوئی چیزیں ہیں ونٹر سیزن کی ان کی بڑی ایک ہائی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں بھی ہائی ڈیمانڈ ہے آپ مارکیٹ میں پتہ کر لیجئے جو سب سے مہنگے سردی کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ریبٹ وول سے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اسی طرح جو ریبٹ وول ہے اس کی شالز جو بچوں کے کمبل ہوتے ہیں یہ سارے کے ساری جتنی بھی بچوں کی ونٹر پروڈکٹس ہیں اور لیڈی پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریبٹ وول سے جو بنی ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں تو اس چیز کی یہ دلیل ہے کہ جو ریبٹ وول ہے اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اور اس کی جو پرائس ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے تو اب ہم اس کا ایک بیٹر فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ پرڈکشن ان کی اتنی تیز ہوتی ہے کہ 1859 میں یہ تقریباً 24 وائلڈ ریبٹس جو تھے وہ یوکے سے کرسمس گفٹ کے طور پہ اسٹریلیا لا کے چھوڑے گے فر ہنٹنگ پرپس تو یقین کیجئے آفٹر فیو ڈیکیڈز یہ جو وائلڈ ریبٹس تھے یہ اسٹریلیا میں ہر جگہ پھیل گئے اور اتنی زیادہ ان کی تداد ہوگی اتنی زیادہ ان کی تداد ہوگی کہ انہوں نے فصلیں تباہ کرنا شروع کر دیں ایون کے وہاں پہ جو گریلو عبادیاں تھی وہ اتنا زیادہ پریشان ہوگی کہ 1950 میں اسٹریلین آرمی کو یوز کیا گیا ریبٹس کو مارنے کے لیے اور ان کی نسل ختم کرنے کے لیے یہ اتنی تیز برس کے باوجود وہاں پہ اتنی میٹ ریکوائرمنٹ ہوتی اتنا میٹ کی ڈیمانڈ ہوتی تو اسٹریلیا اتنے پھیلے ہوئے ریبٹس کو بلکل کبھی بھی کیل نہ کرتا وہ ان کی میٹ پروسیسنگ کرتا اور پوری دنیا میں ان کو ایکسپورٹ کر دیتا تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ ریبٹ میٹ جو ہے اس کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے جب بھی آپ ریبٹ فارمنگ کریں اور اگر آپ ریبٹ فارمنگ فار میٹ پرپس کر رہے ہیں تو آپ کو ڈسپوائنڈمنٹ ہو سکتی ہے مارکیٹ کا اچھی طرح نیلیسز کریں جس بھی علاقے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کے نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں سائٹس کو دیکھ کے کریں اس کے رسک کو بھی دیکھیں اس کے پروفٹ کو بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ اس بزنس کے اوپر کون کون سے نیگٹیو امپیکٹ آ سکتے ہیں آپ جس مارکیٹ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کے پوٹینشل کسٹومرز ہیں وہ آپ کو کس طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کتنا بزنس دے سکتے ہیں یا وہاں پہ کون کون سے جو رسک ہیں وہ اسوسیئیٹڈ ہیں اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہاں پہ کتنی دیر سسٹینبل گروتھ کر سکتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اس کے بعد آپ ایک ڈسیجن کریں اور پروپر مارکیٹ ریسرچ کر کے کام کریں یہ آپ کے لئے گلوبل گروتھ گرو کی ایک ڈوائس ہے جانے سے پہلے پلیز گلوبل گروتھ گروز کو آپ سبسکرائب کر دیجئے اپنا بہت زیادہ خیارہ کیا تینکیو ورمچ اللہ حافظ